شاہین شاہ فریدی اسیا کپ سے باہر ہو گیا پھر انگلینڈ ٹیم نے آنا تھا فوراں اسیا کپ کے بعد اس کے خلاف بھی نہیں کھیلے گیا انجری اتنی سیریز ہے پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں وہاں پہ صرف جو بیٹھے ہوئے ہیں میڈیکل پینل یا سیٹوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ صرف ایسو پیس بنانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں اسلام علیکم آج کی بڑی خبر شاہین شاہ فریدی اسیا کپ سے باہر ہو گیا پھر انگلینڈ ٹیم نے آنا تھا فوراں اسیا کپ کے بعد اس کے خلاف بھی نہیں کھیلے گا انجری اتنی سیریز ہے لیکن افسوس مجھے یہ ہے کہ مینجمنٹ نے کیسے اس کو انگلینڈ میں کونٹی کرکٹ کھیلنے کی اجازت دی ٹی ٹوینٹی کی حد تا ٹھیک ہے فور ڈے کرکٹ کھیلنے کی کیسی اجازت دی جب بیس اکی سوور کرے گا ڈے میں ٹیس میچ میں کوئی نہیں کرتا فاس بولر پھر ورک لوڈ نہیں مینج کر رہے ہیں تو آپ اپنے فاس بولر کو بچائیں اتنا ایزی نہیں ہے اتنی کرکٹ کھیل رہے ہیں ساری لیگ کرکٹ کھیل رہے ہیں پاکستان کی طرف سے پی ایس آل آپ کھلا رہ رہے ہیں تو پھر ورک لوڈ بھی مینج کرنا چاہیے اس حساب سے مرے خاصے اپنے فاس بولر کو اپنے مین پلیئروں کو یوز کرنا چاہیے ان کو بچانا چاہیے اگر یہ نہیں کھیلے گا تو پاکستان کو کتنا نقصان ہوگا بڑا ایونٹ تھا اسیا کپ اور پاکستان ٹیم کے لیے اچھا نہیں ہے مین بولر نئے بول کے ساتھ آؤٹ کرنے والا پھر ورلڈ کپ میں اس نے جیسے آؤٹ کیے تھے انڈین ٹیم کے وہ ایک پریشر تھا انڈین ٹیم پہ وہ بھی مر ریلیز ہوا جب بمرا انفٹ ہوا ہے وہ سکورڈ کا حصہ نہیں بنایا انڈین ٹیم کا تو ہمیں بھی تھوڑا سا پریشر ریلیز ہوا ہماری ٹیم پہ بھی لیکن میرے خیال سے اب انڈین ٹیم پہ بھی پریشر ریلیز ہوا ہے شاہین اسیا کپ سے باہر ہو گیا لیکن ہائی پرفارمنس کیمپ میں کوئی میڈیکل پینل نہیں ہے وہاں پہ ریاب نہیں ہو سکتا ہے ضروری ہے کہ ٹیم کے ساتھ آؤ نیدر لینڈ جا کے وہاں پہ ریاب ہو ان ڈاکٹروں کے پاس ہی جو ٹیم کے ساتھ ہے وہ اپنے ٹیم کو دیکھیں گے کہ شاہین کو دیکھیں گے شاہین کو بھی پروپلی کیسے دیکھ سکتے ہیں تو مجھے میرے خیال سے یہ پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں وہاں پہ صرف جو بیٹھے ہوئے ہیں میڈیکل پینل یا سیٹوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ صرف ایس او پیس بنانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں کہ اس اکیڈمی میں کوئی آئے تو کس کو آنے دینا ہے کس کو نہیں آنے دینا ہے ان کاموں کے لیے میرے خیال سے ان کو رکھا ہوا کام کرنے کے لیے نہیں رکھا ہوا تو اب چیر وین صاحب کو دیکھنا چاہیے کہ ہم نے اپنے مین جو پلیئرز ہیں ان کو کیسے یوز کرنا ہے ان کی لائف کیسے بڑھانی ہے انجری سے کیسے بچانا ہے اسی صورت بچیں گے جب آپ ان کا ورک لوڈ مینج کریں یہ میڈیکل پینل ہے جو چیف سلیکٹر ہے کپتان ہے کوچ ہے ٹیم کے ان کو دیکھنا پڑے گا کہ کہاں پہ ضرورت ہے بھیجنے کی کھلانے کی کہاں پہ نہیں ہے ہلکے ٹیموں کے خلاف کھلانا ہے یا نہیں کھلانا ہے اور کانٹ کرکٹ میں لمبی کرکٹ کھیلنے کی اجازت دینی ہے یا نہیں دینی نہیں نہیں دیں گے تو پاکستان کا فائدہ ہوگا جو مین پلیئرز ریگلور کھیلنے والے ہیں ان کو پی اے سل کے علاوہ یہ کانٹی لیگ کرکٹ کھیلنے کی اجازت ہے باقی ان کو بچائیں انجری سے تو ایسے ہی ہے اب دیکھیں فوراں انگلنڈ سے وہ لمبی کرکٹ کھیل کے گیا فور ڈے بھی ٹی ٹونٹی بھی اس کے بعد ٹیس میچ میں گیا تو بچارہ انجرڈ ہو گیا مین بولر ہے اب پاکستان ٹیم پہ ک اتنا پریشر ہوگا خیر اب میرے خیال سے اب ریپلیسمنٹ چاہیے میں نے ابھی دیکھا نہیں ہے کس کو اناؤنس کیا میرے خیال سے دو ہی بیسٹ اپشن ہے پاکستان ٹیم کے پاس وہ امیر حمزہ اور حسن علی اور بھی ہیں دو فاس بولر سلمان ارشاد اور زمان خان ان پہ بھی چانس لے سکتے ہیں سپرائز پیکج آپ کہہ سکتے ہیں سلمان ارشاد نے پی اصل میں بڑی زبردست پرفارمس دی ہے زمان نے بڑی زبردست پرفارمس دی ہے ان پہ بھی چانس لے سکتے ہیں ل لیکن ان سونگ چاہیے نئے بول پر آؤٹ کرنے والا رویش حرما کے رہا ہو تو میرے خیال سے اگر لیفٹ آم ہی لے کے جانا تو پھر میر حمزہ بیسٹ چوائیس ہے باقی حسن علی سلمان اور زمان بھی یہ بھی ایک چوائیس ہو سکتے ہیں ٹی ٹونٹی میں بڑی زبردست بالنگ کر رہے ہیں اور اللہ کرے یہ فٹ ہو جائے نہیں تو پھر ورلڈ کپ میں بھی بڑی پرابلم ہوگی پھر انگلنڈ نے آنا اس سیریز سے بھی باہر ہو گیا تو یہ نقصان پاکستان ٹ اور خدایا اس کا ری اپ اچھے طریقے سے اچھی جگہ اچھے میڈیکل پینل سے کروائے ٹھیک ہونے کے بجائے خراب نہ ہو جائے بس یہ دیکھئے گا نہیں تو بڑی پرابلم ہوگی اور دیکھنا چاہیے میرے خاص سے کون بیسٹ ہے یہ تو جو حسن علی انجرڈ ہوا دبائی گیا ڈاکٹر فیصل کے پاس یا ڈاکٹر زیف جو انگلنڈ میں ہیں تو ان سے ضرور دیکھنا چاہیے پوچھنا چاہیے ان سے ضرور کنسن کرنا چاہیے اس کی انجرڈ کے مطلق یہ بگڑے نہ لمبا ٹائم نہ لے لے اب زمباوے انڈیا کے درمیان جو دوسرا اوڈیے میچ ہوا اور زمباوے پوری ٹیم ون سکسٹی ون رنز بنا کے آؤٹ ہوئی اگین ٹاوز جیتا اور بولنگ کرنے کا فیصلہ کیا اور سب سے اچھی چیز دیپک چارل کو ریسٹ کروایا ہے اتنے عرصے بعد آیا اور ایک دم سے بیک ٹو بیک میچ اس نہیں کھلائے ریسٹ دیا اگلا میچ شاید پھر کھلائیں تو یہ ایک اچھی پلاننگ ہوتی ہے اپنے ب بولرز کو بچانا اور اگین انجری سے بچانا تو میرے خیال سے ایسے بچایا جاتا ہے اور پلاننگ کے ساتھ اور بڑا اچھا ڈیسین میں سمجھتا ہوں کہ اپنے بولرز کو بچایا اور اس کے بعد جیسے زمباوے نے بیٹنگ کی ہے آپ کو پتا ہے کہ صرف سکندر ازا سولہ رنز پھر شاون ویلیم نے رنز بنائے فورٹی ٹو اور رائن نے تھرٹی نائن رنز بنائے اور وان سکسٹی ون رنز اگر دو سو دس دو سو بیس ہوتے تو شاید انڈین ٹیم مشکل ہوتی تف ٹائم دیتے زمباوے لیکن سکور اتنا ہے ایک پانڈیشپ لگتی ہے تو پھر ونڈے میں آپ کو بتا کہ سکور چیز ہو جاتا ہے اس کے علاوہ بالنگ میں سراج نے ایک وکڑ شاتول تھاکر اگین ویسنڈیس ٹور پہ بڑی زبردست بالنگ کی ہے اکیلہ تین وکڑے لئی ہیں اکشہ کلدیب اور دیپک نے ایک ایک وکڑے لئی ہیں اور اچھے بالنگ کی ہے ٹوز یتنے کا فائدہ کیا اس کے بعد پھر بیٹنگ آرڈر تھوڑا سا چ اپن کرنی ہے اس لیے اوپر بے آیا سکور تو نہیں کر سکا لیکن اچھا ڈسی ہے نا اپنے آپ کو فارم میں لانے کے لیے اگلے میچ میں رنز کرے گا ایک پی آؤٹ ہوا ہے دہون نے تھرٹی تھری رنز بنایا ہے شومن گل نے تھرٹی تھری رنز بنایا ہے اور سنجو سیمسن نے میرے خواہ سے اب سیٹل ہو رہا ہے انٹرنیشنلی دیکھیں کتنی زبردست پلاننگ ہے ایسی ٹیموں کے خلاف کھلا کے اس کو ریدم میں لارہے فارم میں لارہے اور اچھی پرفارمس دے رہا جب سے آئی پیل کے بعد ٹیم کا حصہ بنایا ہے بڑے سکور تو نہیں کر رہا لیکن یہ سیٹل ہو رہا ہے امپورڈنٹ ٹائم پہ مشکل ٹائم پہ آکے رنز کر رہا ہے فورٹی تھری رنز بنایا ہے دیپک نے ٹونٹی فائیو اشان کشن چھے رنز بنا کے آؤٹ ہو گیا اس کے بعد پھر صرف لوک نے بالنگ کی ہے تھرٹی تھری رنز دی ہیں چار آوروں میں ایک وکڑ لیا ہے اس کے علاوہ کوئی ایسا بولر نہیں تھا جو کہنا میں آؤٹ کر سکتا ہے لیکن یہ ہے کہ ایک اچھ اچھا میچ جیتے ہیں انڈین ٹیم اچھی پلاننگ کے ساتھ جیتے ہیں زمباوے ٹیم جیسے بنگلہ دیش سے جیتے ہیں مجھے لگ رہا ہے کہ تھوڑا مشکل ہو رہا ان کو یا پریشیر ہے بڑی ٹیم کا پلیئروں کا ابھی ان کے چھ سات پلیئرز نہیں آٹھ پلیئرز نہیں ہیں تو میں رہا کہ زمباوے کو تھوڑی بہتر اور کرکٹ کھیلنی چاہیے ایک اچھی ٹیم سے جیتے ہیں بنگلہ دیش ساتھ افریقہ میں جیت کے آئے ہیں ویس انڈیز میں جیتے ہیں اس ٹیم سے سیریز جیتے ہیں ٹی ٹوئنٹی اور ونڈے تو مرے خیال سے تھوڑی سی اپنے پر سیلپ بلیو رکھے تھوڑا سا ٹاف ٹائم دیں اور انڈین ٹیم کچھ انجری کے بعد آ رہے ہیں کوئی نئے پلیئر ہے تو ایک اچھی پریکٹس ہے لیکن یہ ہے کہ انڈین ٹیم پلیئرز نہ بھی ہو ان کو فرق نہیں پڑتا ہے مچورٹی اتنی آگی ہے کھیل کھیل کے اس کا پورا فائدہ اٹھا رہے ہیں ایک اچھا میں جیتے ہیں زبردست مچ جیتے ہیں کیپٹن سی کے راہل کی بڑی زبردست ہے اب ٹوز جیتے ہیں دونوں بار بالنگ کرنے کا فیصلہ کی ہے اب تیسرے مچ میں کوشش کریں اگر ٹوز جیتے ہیں تو بیٹنگ کریں پہلے بیٹنگ میں کریں گے شاید کے راہل کی لمبی باری لگے دھوان کی شمن گل کی شان کی شنی کھیلا دید بک ان کی اگر باری آئے تو آئیڈیا ہو کہ کتنا سکور کرنا مورڈن ڈے میں کتنا سکور کرنا چاہیے اور اس ٹیم کو کیسے پھینٹا دینا چاہیے اور اپنی بریکٹس ایشیا کپ کے لیے کیسے ہم نے کرنی ہے تو یہ ایک اچھی میرے خیال سے بریکٹس آئن کے لیے نئے پلیئروں کے لیے بھی جنہوں جو انجری کے بعد بھی آئے ہیں اچھا میچ زبردست میچ زمباوے ٹیم کو بڑی محنت کرنی پڑے گی تف ٹائم ہی دے دیں یہی ان کے لیے بڑی اچیمنٹ ہوگی زمباوے کرگر کے لیے بڑی ٹیم کے قلاب کھیل رہے ہیں اور تف ٹائم دے رہے ہیں